سندر کور کے گھر میں گیا اس کے پریوار کو ملا وہ ڈاکٹر صاحب جو شہید ہوئے اس کی بیٹی ملی اس کا پریوار ملا کیا قصور تھا جی ان کا اتنک بادیوں کے لیے تو سارے کھڑے ہو جاتے ان کا کیا قصور تھا وہ ڈاکٹر صاحب لال کلا کے اندر کیا تھا وہاں پہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر ویقتی کا علاج کرتے تھے جو دوائی کہیں نہیں ملتی تھی راتوں رات پلین سے آتی تھی ہندو مسلمان سکھ ہسائی کو دوائی دیتے تھے کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا کیا سکھندر کور کا قصور تھا مسلم بچے ہمارے بچے پندرہ ہزار رپیہ فیس اپنی پاکٹ سے جو بچے فیس نہیں دے سکتے تھے وہ بڑھتی تھی یہ سکھندر کور نے کیا دیش کی مانفتہ کی سیوہ کی اس نے کیا کیا اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں مہبوبا مفتی جوان جو مہتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرتے ہیں کیا سکھندر کور کو کوئی شہید کرے گا کیا ڈاکٹر کو کوئی شہید کرے گا کیا راستے میں جاتے ہوئے کوئی شہید کرے گا کیا کیا اس کو گھولیوں سے پونیں گے نہیں کیا ہاتھ جوڑیں گے آتنکوادیوں کے آگے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں ترنگا جھنڈانی لے رانے دیں گے جگہ جگہ پہ ترنگا جھنڈا لے رایا گیا کہتے ہیں پاکستان سے بات کریں گے کسان کہاں سے آگیا یہ یوپی کا مدہ کہاں سے آگیا ارے ہم سکھ ہیں گھر میں ہمیں پر پہلے ہم بھارتی ہیں دھرپکڑ کر رہی ہیں میری بات سنیے مامن جی بیچ میں مت رکھئے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں دھرپکڑ کر رہی ہیں یہ سوال میری بات سنیے ارے سوال ان کو کیوں نہیں کریں گی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں پونے کی ایک اورگنائزیشن ہم تو یہاں ٹی وی میں آکے بول دیتے ہیں ان کا نام ہے اندرانی فانڈیشن ان کا نام ہے دھاریوال فانڈیشن ان کے دو بچے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے کشمیر کے اندر بیل گاؤں کے اندر کشمیری بچے مسلمان بچے ہمارے ان کو چھکسا دیتے ہیں پندرہ کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں بچوں کے لیے ویقاس کے لیے بچے آگے بڑے اور یہ لوگ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر کے آتنکوادیوں کی مدد کرتے ہیں آتنکوادیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہیں کہیں جے ہم پاکستان کے خلاف ہیں کہیں جے آتنکواد کے خلاف ہیں آرے بولنا باہ آتان ہوتا ہے سردار صاحب سردار صاحب ہم سردار ہی نہیں ہم سردار ہی نہیں رہے اگر سکھندر کور کو ان کو مارا کیا شہید ہوا اب بھی اب بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم قوم کے قدار ہیں ہم درج کے قدار ہیں ہم درج کے دشمن ہیں آرے سکھندر کور کو الوچینٹ کو شہید کر دیا گیا آپ مقالت کرتے ہیں ہم بوبا ممی کی مقالت مفتی ہیرو تھے ان کے لئے پارٹی دھن بڑا ہے ان کے لئے پارٹی دھن بڑا ہے وہ آپ تنکیوں کے قلاف نہیں بول سکتے ان کو بچانا ضروری ہے بلکہ میں تو ان کو بتایا میں تو بتایا کہ اسلامی کاتنگادیوں نے کیا اور آپ لوگ گنڈی راجنیتی کرتے ہیں میں ہمیچہ آپ کی سب کی ہمیچہ چینل پہ سکتی پاچھوٹ سکھندر کور کے اوپر آپ کا سٹرینڈ قوم کے اوپر آپ کا سٹرینڈ صحیح نہیں ہے آپ قوم کے نہیں ہیں آپ قوم کے گھدار ہیں مجھے ایک میڈک 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 دیکھیں ان کی مجبوری ہے پارٹی کی مجبوری ہے پارٹی میں رہنا ہے تو آتنکیوں کے خلاف نہیں بولنا میں بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں بٹا جی میں عرفان آفیزلون تریویدی جی آپ کے پاس آنگا ہرباگ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے آپ تب بولیے جب میں آپ سے سوال پوچھوں ہرباگ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہرباگ جی سپندر کور کے ہتیاروں کو کیا چھوڑ دے سینا ان کو پکڑنا دھر پکڑنا ان کو جنم پہنچانا ضروری ہے سپندر کور کے ہتیاروں کو کیا چھوڑ دے سینا آپ گرفتار کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار مت کریے اگر گرفتار کریں گے تو نتیجے خطرناک ہوں گے جو بھی قاتل ہے وہ کوئی بھی ہے آج تک میں ہماری ڈیمانڈ رہی ہے جو نہکتے قتل ہیں یہ کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں نہیں دیتا کہاں نہیں دیتا دھرم پوچھ کر مارا ہے یہ اچھی اچھی باتیں مت کلا کریے مذہب نہیں سکھاتا مذہب کی وجہ سے مارا ہے دھرم پوچھ کر مارا ہے دھرم پوچھ کر مارا ہے لائن لگا کر آئی ڈی کار دیکھ کر دھرم پوچھ کر چنچن کر مارا ہے ہرباگ جی مجھے سمجھ نہیں آرہا اسلامی کاتنک وادیوں کے خلاف جنہوں نے سپندر کور کی اتیا کی ہے آپ نہیں بول پا رہے ہیں آپ کے لئے پارٹی کا دھرم بڑا ہو گیا کیا کر رہے ہیں آپ ہرباگ جی آپ بول رہے ہیں ان کو نہیں ان کو چھوڑ دو مہبوبا مفتی کہہ رہی ہے کہ نتیجہ بکتنے پڑھیں گے پنجاب کے اندر یہی ہوا تھا پنجاب کے اندر یہی ہوا تھا بچوں تھے نکال کے ٹرینوں تھے نکال کر کے ہندو بھائیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور آپ مذہب کو بدنام کرتے ہو مار دیا جاتا تھا اسلامی کاتنک وادیوں نے کیا ہے آپ کے جمیر نہیں ہے آپ کے جمیر مر چکی ہے آپ ہندو تانی نہیں ہے آپ سکھ بھی نہیں ہے آپ کو ہم کے قدار ہیں ارے ہماری بہن کو مار دیا مات چالنج کرتا ہوں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کو سزا لیجیے کو کسی بھی مزہب سے ہے ترویدی جو اس کے بعد رفان آفیس لوں اور اتنا ہی نہیں محبوبہ مفتی تو اور بھی گجب ہیں وہ آتنگ واد نہیں آپ راد میں بھی مذہب دیکھ لیتی ہیں اگر ممبئی میں نارکوٹس کنٹرول بیورو نے کچھ لوگوں کو پکڑ دیا تو اگر ایک ویک ٹکے کا ایک سفرین دکھ جائے تو اس کے اوپر وہ ٹویٹ کرنے لگتی ہیں مگر یہاں پر اس میں خان دکھنے ان کو اعلق پرکار کا نوراک جاگرت ہو جاتا ہے اور یہاں پر بتائیے اب یہ میں کہنا چاہوں گا جو محبوبہ جی کی پارٹی کے پروکتہ بول رہے ہیں کہ لکھیمپور میں جو مارے گئے وہ تو کسان نہیں سکھ ہو گئے اور یہاں جو مارے گئے وہ سکھ ہیں جوان نہیں ہیں واہ بھائی واہ یہاں پر دل میں کوئی درد نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پر سارا درد ہو رہا ہے اس لئے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے اور امن جی میں یاد دلانا چاہتا ہوں آج اگر کشمیر ہے میں بٹا جی کی بات کا سمرتن کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے یہی اکٹوبر کا مہینہ تھا 27 اکٹوبر 1947 جب سینگر ائرپورٹ کے اوپر بھارت کی سینہ اتری تھی اور اس نے ائرپورٹ کو کنٹرول میں لے کر کبائلیوں سے بچائے تھا کون اتراتا سکھ ریجیمنٹ کے جوان اترے تھے ڈکوٹا پلین سے سکھوں نے اس سمیں